اسلام علیکم میں زرین عمر شریف جی ڈی سی کے زفر عباس بھائی نے جو ایک مہم کا آغاز کیا ہے فروٹ مافیا کے خلاف میں اس مہم میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ واقعی ایک تو پاکستان میں ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے اوپر سے یہ فروٹ مافیا نے اپنی منمانی قیمتیں مقرر کیوئی ہیں جاؤ پھل لینے کے لیے قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ایک ہفتے پہلے کیا قیمتیں تھی اب رمضان میں تو انہوں نے مطلب جن کے انتہا کر دی واقعی غریب کے پانسے تو دور ہی ہو گیا کچھ بھی خریدنا کوئی پھل نہیں لے سکتے میں وہاں دیکھ رہی تھی کہ عورتیں ایک ایک کیلے کے لیے دو کیلے کے لیے مندے کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ اتنے کا دے دو یہ چلو سڑے میں دے دو مطلب حد ہو گئے ہیں میں فروٹ خرید سکتی ہوں رمضان میں مجھے فروٹ چارٹ بہت پسند ہے کہ افتاری میں ہونی چاہیے میں سٹرابری شیک اور یہ چیکو کا شیک یہ لازمی ہمارے افتاری میں ہوتا ہے لیکن اس بار جب زفر عباس بھائی نے بائی کارٹ کا اعلان کیا مجھے بہت خوشی ہو اور میں بھی اس میں ان کے ساتھ ہوں اور میں جبکہ خرید سکتی ہوں میں پھر بھی نہیں خریدوں گی اور جب تک قیمتیں صحیح نہیں ہو جاتی کم نہیں ہو جاتی میں کوئی بھی پھل میرے گھر میں نہیں آئے گا تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی وہ لوگ جو ہزاروں روپے کا بھی فروٹ خرید سکتے ہیں آپ لوگ بھی پھل مت خریدیں کیونکہ روزہ ہمیں یہ بھی سکاتا ہے کہ ہم نے صرف اپنے ہی نہیں سوچنا دوسروں کے لیے بھی سوچنا رمضان کے مہینے میں تو سب لوگ سوچتے ہیں دوسروں کا ہی سوچتے ہیں اور روزہ ہم جب رکھتے ہیں جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں دوسرے کے بھوک کا احساس ہوتا ہے تو میں زفر عباس بھائی کے ساتھ ہوں اس محیم میں اور بہت سارے دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے جو وہ نیک مقصد لے کے چل رہے ہیں اللہ اس میں ان کو کامیاب کرے اور ہاں اچھا میں ایک اور بات ہوں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے نے کراچی میں وہ فروٹ سستے کر کے مطلب وہ پورا ایک فروٹ کا پیکٹ بنا کے تو بیس روپے کی تھیلی دس روپے کی تھیلی اور ایسے بیچ رہا تھا یا وہ اس میں چکن جو چھ سو میرے حال میں میں لائٹی سکس سکس فیفٹی روپیس کلو ہے شاید چکن تو سات سو روپے تک کی چکن مل رہی ہے تو مطلب وہ لڑکا جو ہے سو روپے کلو جو ہے نا چکن بیچ رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور وہ اپنی محنت کی کمائی سے جا کے خریدنا چاہتے ہیں تو اچھا لگ رہا تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ کراچی کے لوگوں میں یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے رمضان ہو یا کوئی بھی ایسا موقع ہو تو سب سے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ دستخان آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے دستخان بیچے ہوتے ہیں افتاریاں لگ رہی ہوتی ہیں ہم بھی جب بچپن میں ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کہیں بھزے بے ہوتے تھے آ رہے ہوتے تھے تو کبھی بھی وہ نہیں ہوتا تھا یار جلدی گھر چلو گھر چلو افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے کیا ہوگا افتاری نہیں ہے کچھ کھانے کو نہیں ہے ہمیں پتا ہوتا تھا روڑ پہ ہمیں ایک اچھی سی افتاری مل جائے گی اور وہ کھانے میں اتنا مزہ آتا تھا اب یقین جانے صرف اگر جلدی گھر جانے کی فکر ہوتی تھی تو نماز کے لیے ہوتی تھی سب لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں کا ساتھ دیں اور جو لوگ شہر پسند لوگ یا جو اس ٹائپ کے مافیا ہوتے جو اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور سب کو ایک ہو جانا چاہیے ایسے موقع پر تو بس اللہ پاک سب پر رحم کرے سب کی مدد فرمائے تو چلیں آج کی افتاری دیکھتے ہیں کہ کیا بن رہی ہے میں آپ کو آریا دکھاتی ہوں کہ آریا صاحبہ کہاں کیا کرے یہاں سب سے پہلے تو آریا کا کھانا تیار ہو رہا ہے کیونکہ ہماری افتاری کا ٹائم اور آریا کے ڈینر کا ٹائم سیم ہے یہاں چکن پاستہ کے لئے چکن بوائل ہو رہی ہے یہاں بھی یہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ بن رہا ہے یا تو آریا کا ہی بن رہا ہے اور اس کے لئے یہ ایک ٹیش تیار ہو چکی ہے پاستہ کی تیاری چل رہی ہے یہاں بیسن پھیٹ کے رکھا ہوا ہے یہ سب چیزیں کٹنگ ہو کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ پوریاں بنیں گی پکوڑے بغیرہ سب تو میں دکھاتی ہوں ابھی آپ کو کہ کیا کیا بن رہا ہے میٹرانی کی ریسپی کچھ اس طرح ہے کچھ ریڈٹ چکن لی ہے اس کے بعد جو ہے آملیٹ میں فوٹ کلر ایٹ کر دیا اور اس کے آملیٹ بنا لی پھر اس کے اندر اس نے کٹیوی لال مرچ ڈالی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر وہ سالڈ ایٹ کرے گی اور اس کے علاوہ اس کے اندر اس نے بلیک پیپر ایٹ کیا پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر اس میں مکس ویجیٹیبل ہیں جس میں اس نے شمرا مرچ ہے گاجریں ہیں ہری پیاس ہے اور بن گو بھی اس کو پارک پارک کٹ کر لیا ہے اور وہ اس کے اندر مکس کر لیا اچھے سے اچھے جی اب اس کے اندر سرکہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر سویا سوس ایٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ٹھوماٹو کیچپ جائے گا وہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لے گی مکس کرنے کے بعد پھر وہ جو ماکرونی بوائل کر کے رکھی ہے وہ سمیٹ کر دے گی اور پھر یہ ہماری بہت اچھی سی مزے کی ماکرونی تیار ہو جائے گی سی مزے کیا پھر وہ مزے کیا پھر وہ جہے گیا ایو خان خودم الدین ہے پس کا غلاب اتمر یا سلطان سلطان شید پردو کا سب سے پہلا باقایرہ پر جامے جہان یا دونہار جامے جہان سب سے پہلا باقایرہ سب سے پہلا باقایرہ اچھا آج میں اس لئے افتاری نہیں بنا رہی کیونکہ آج جو ہے بہت سارے ہمارے ہمارے پڑوسی ہیں سب کے گھر میں آج افتاری جائے گی اور یہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہے میں نے دیکھا ہے میرے خلال میں آپ سب کے ابھی ہوگا تو افتاریاں جاتی ہیں ہر دوسرے تیسے روز سب کے گھروں میں افتاریاں جاتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب ان کے گھروں سے بھی افتاریاں جاتی ہیں تو میں آج آپ کو دکھاتی ہوں میرے اتنے یہاں پر جاننے والے نہیں ہیں میں اتنی ملنسار نہیں ہوں لیکن میری بہنوں کے بہت تعلق آتے ہوں اور آج بھی 8 سے 10 گھروں میں افتاری جائے گی تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ افتاری میں کیا کیا بھیج رہی ہیں یہ افتاریاں جا رہی ہیں اور یہ ہمارا ٹرڈیشنل کپڑا ہماری امی بناتی ہیں تاکہ یہ ہی ڈال کے افتاریاں جائے ہماری کے پاپ ہے یہ اب دوسری ٹری جا رہی ہے دوسری گھر موسیقی